دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایکسیلینٹ ہے جوٹیوب پر آج اس ویڈیو میں ہم پراچین بھارت کا اتحاسے سمندی جو بھی میں تک پونڈ سے ماننے کی آنے کی کوسچن ہے انہیں کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوسچن ہے راسترکٹ ونس کی ساپنا کس نے کی تو اس کا انصر ہوگا دنتی درگ کب کی آٹھو سدی میں یہ جو سبی کوسچن کراؤں گا میں آپ کو ورلائن در کوسچن ہوں گے اگلا کوسچن ہے ہمارا سین ونس کی ساپنا کس نے کی تو اس کا انصر رہے گا حیمنت سین نے یہ ہے بنگال کا راج ونس تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے برسن کی اور اگلا پرسن ہے ایلورا کے شیب مندر کس نے بنوائے تو اس کا انصر رہے گا راسترکٹ راجہ کرشن پراثم نے یہ کوسچن کئی بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے واللہ بھی کال کس کال کو کہا جاتا ہے اس کا انصر ہے گپت کال کو واللہ بھی کال گپت کال کے سمان تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے برسن کی اور بھارت کی روئی انہ روئیوں سے عدق سفید ہے یہ ہے وچار کس کا تھا اس کا انصر رہے گا میکس تھنیج کس نے کہا تھا میکس تھنیج نے میکس تھنیج کے بارے میں بات کرتا میکس تھنیج شیل لوکس دوارہ نکت کیا چندر گپت مورے کے دربار میں راجدود تھا اس نے کون سی پستک لکھی اس نے انڈی کا پستک لکھی بہت ہی مہتر پرسن پرسن ہے یہ کئی بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے میکس تھنیج کون تھا اور اس نے کون سی پستک لکھی تو میکس تھنیج کون تھا میکس تھنیج ایک چندر گپت مورے کے دربار میں راجدود تھا جو کی سیل لوکس دوارہ نکت کیا گیا تھا اور اس نے اس کی پستک کون سے لکھی انڈی کا پستک لکھی جس میں مورے سماج کے مورے کال کے بارے میں اس سمیہ کے بارے میں بہت ہی مہتر پون جانکاریاں ملتی ہیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور ہمارا اگلہ پرسن ہے گپت راجاؤں نے سکھ کے چلوائے یعنی کہ گپت راجاؤں نے کون سے سکھ کے چلوائے تو انہوں نے دینار دینار کیا تھا دینار اور سورن نام کے سکھ کے چلائے دینار کیا تھا انہوں نے دینار جو کی رومن سمراجزے کی نکل سے چلوائے تھا وہیں سورن کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے سونے اور چاندی کا بنا ہوا سودھ بھارتی ہے سکھ کا تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور کشانوں نے کس کے سکھ کے چلوائے تو اس کا انصار رہے گا سونے کے چاندی کے وے تامبے کے وہیں کشانوں کو تشاری لوگ بھی کہا جاتا تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور انتی موری سمرات کون تھا تو اس کا انصار رہے گا بہدرت جسے اس کے سینہ پتی سمرات پوشہ میتر شنگ نے مار کر شنگ ونس کی ستھاپنا کی تھی یہ اگزام میں بہت ہی بار پوچھا گیا کوششن ہے بہت ہی موری سمرات کون تھا تو اس کا انصار رہے گا بہدرت وہیں موری سمرات کے بعد اس کی مرتیو پوشہ میتر شنگ کے دوارہ کر کے شنگ ونس کی ستھاپنا کی کس نے کی پوشہ میتر نے شنگ ونس کی ستھاپنا کی اس میں یہ بھی کوششن بن سکتا ہے کہ شنگ ونس کی ستھاپنا کی کس نے کی تو اس کا انصار رہے گا پوشہ میتر شنگ نے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور آج اس ویڈیو میں ہم ны 12 کوششن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رہیں گے ہمارے اگزام میں یہ جو پراشین اتحاص کے جی کے کسنگ بنتے ہیں بہت ہی مرات پوین رہنے والے ہیں ہمارے آر آربی کے اگزام میں گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں اب ریلوی کی تیاری کر رہے ہو اسسسچی کی تیاری کر رہے ہو ہاتھ اگزام میں جو پراشیک نتحاص زی llevانی تی کسن پوش جاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اگلا کسن نے ہمارا ہے ابھی دھم میں کتھا بستو کے بارے میں کس نے لکھا تو اس کا انصر رہے گا مغلی پوت تیس نے مغلی پوت تیس کون تھے اسو کے دھارمی گروہ تھے اگر ایک جانب پوچھ لے جائے گی مغلی پوت تیس کون تھے تو اس کا انصر رہے گا اسو کے دھارمی گروہ وہیں یہ کون تھے مغلی پوت تیس بہت دھرم کے بھکشوے ویدوان تھے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسند کی اور کس یگ میں ویدی کال میں سورہ کا اپریوک کیا جاتا تھا تو اس کا انظر رہے گا شترہ منی یگ میں بہت امپورڈنٹ کوششن ہے آئیے بڑھتے اگلے پرسند کی اور دس راجاؤں کا یود کس ندی کے کنارے ہوا تو اس کا انظر رہے گا پروشنی ندی کنارے اس میں بھرت جن کے راجہ سوداس نے دس راجاؤں کے سنگ کو ہرائے تھا آئیے بڑھتے اگلے پرسند کی اور سوم پوری ویسے ویدالے کی استھاپنا کس نے کی اس کی استھاپنا کی تھی بنگال کے پال ونسی راجہ دھرم پال نے آئیے بڑھتے اگلے پرسند کی اور جگدل ویسے ویدالے کی استھاپنا کس نے کی تو اس کا انصر رہے گا رام پال نے آئیے بڑھتے اگلے پرسند کی اور گوتم بودھ کی مہا مایا کس ونس سے تھی تو اس کا انصر رہے گا ستریہ ونس کیونکہ گوتم بودھ جو تھے ستریہ ونس سے تھے لیکن ان کی ماں کولیہ ونس سے تھی اور وہیں ویفا ساکے ونسی راجہ سودودن سے ہوا تھا اگزام میں کئی بار پوچھے لے جاتا ہے کہ گوتم بودھ کی ماں کا نام بتائیں تو اس کا انصر رہے گا مہا مایا اور پتہ کا نام رہے گا سودودن آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور واللہ بھی ویسے ویدالے کا وکاز کس نے کرایا تو اس کا انصر رہے گا بھٹا رکھنے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور ویکرم شیلا ویسے ویدالے کا وقاز کس نے کرایا تو اس کا انصر رہے گا دھرم پال نے یہاں ویسے ویدالے�ہ بنگال میں تھا اس کا نرمان پال راجہ دھرم پال نے کروایا تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور جبارہ اگلہ پرسن ہے نالندہ ویسے ویدالے کا وقاز کس کے کال میں ہوا تو اس کا انصر ہے کمار گبت یہ چندرگبت وکرمہ دیتیا کا پتر تھا بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئشن ہے یہ نالندہ ویسالے کئی بارے ایزام میں پوچھا جا چکا ہے اس کے بارے میں نالندہ ویسالے دائلہ ہی ساپنا کس نے کی تو اس کا انصر رہے گا کمار گبت وہیں بات کریں یہ چندرگبت وکرمہ دیتیا کا پتر تھا آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور بہت درم کا کون سا انگ مرتی پوجا میں وشواس نہیں کرتا ہے تو اس کا انصر رہے گا ہینیان بہت درم کی سکشاؤں پر وشواس کرتا ہے ہینیان ساتھ ہی ہینیان ہے تو مرتی پوجا اور نہ ہی وشواس کرتا ہے کہ بھگوان بودھ تھے بہت درم دو بھاگوں میں بٹ گئے تھا ہینیان اور مہایان اس کی اقصہ کا ہینیان ہے اور دوسری ہے مہایان اس کے بارے میں ہم آگے پرسن چرچہ کریں گے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور کون سا پیٹک نیتی کی چار سہیتہ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا انصر رہے گا وینے پیٹک اس سے مکہ تہہ کیا تھا کانون تھا اس میں سنگ بکشنیوں کے لئے نیم ہے وینے پیٹک کے بارے میں ایگزام میں کئی بار پوسی جا چکا ہے کہ بہت درم کا کون سا جو پیٹک ہے جو نیتی کا چار سہیتہ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا انصر رہے گا ہمینے پیٹک اور کئی باری ایگزام میں پوچھے لے جاتا ہے وہ اپسن دے دیتے ہیں کہ اس میں کون سا بہت درم سے ریلیٹڈ ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور بہت درم کی شکشاہوں کے بارے میں کون سا گرنت بتاتا ہے تو بہت درم کی شکشاہوں کے بارے میں کون سا گرنت بتاتا ہے ست پیٹک بہت امپورٹنٹ کوسشن ہے آگے بڑھتے ہیں بہت درم کے مہایان پندھ کا وقاس کس کے کال میں ہوا تھا تو اس کا انصر رہے گا کنش کے کال میں مہایان پندھ بہت درم کا ایک پندھ تھا اس کا وقاس کنش کے سم میں ہوا اسنگ نے اس کی سروات کی اسنگ جو اس کے کیا تھے جو بھی بہت سنگیتی ہو دیتی اس میں یہ ادھاکس تھے بہت درم کے مہایان پندھ کا وقاس کس کے کال میں ہوا تھا تو اس کا انصر رہے گا کنش کے کال میں آئیے بڑھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوششن ہے اور انتیم کوششن ہے بہت درم کا مہایان اور ہینیان میں بھی بھاجن کس سنگیتی میں ہوا بہت امپورٹنڈ کوششن ہے تو اس کا انصار رہے گا چطورت میں کونسی بہت سنگیتی میں چوتھی بہت سنگیتی میں یہ سنگیتی کابور کہاں پر ہوئی یہ بہترین اسمی میں کسمیر کے کنٹلون میں ہوئی یہ بہت عبارت جانا پوچھے جا چکا ہے کی چوتھی سنگیتی کہاں پر ہوئی تو اس کا انصار رہے گا کسمیر کے کنٹلون میں ہوئی اس کے ادھیکش کون تھے وشومیتر اور اپا ادھیکش کون تھے اشب گھوز تھے آئیے دوستو آپ ہم نے آج کے اس ویڈیو کے باعث کوششن کر لی ہیں کل ہم آگے کے باعث کوششن کرنے ہیں بی سی باعث کوششن کریں گے جو کہ ہمارے اینہ والے تیلوے ایکزام میں ہو آپ کسی بھی ایکزام کی تیاری کر رہے ہو ایس ایس ای کی تیاری کر رہے ہو آر پی ایف کی تیاری کر رہے ہو بینکنگ کی تیاری کر رہے ہو ہر ایکزام میں یہ پراشین اتیاز سے بندیت کوششن پوچھ جاتے ہیں اور خاص کر سے یہ چندرگپت مورے کال سے گپت کال سے اور بہت درم کے بارے ہیں بہت ہی کوششن پوچھ جاتے ہیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر جھوڑ کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو تھانکس فور واشنگ